عبداللہ ابن عمر کا ایک باپیاں سننے یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ ایک بکری زباہ کر رہا ایک بچے کو دیکھا کہ ایک بکری زباہ کر رہا تو آپ نے اسے فرمایا کہ جب اس کو تیار کر لینا نا تو سب سے پہلے جو تمہارا یہودی پڑوسی ہے اس کے گھر پہنچانا جب اسے تیار کر لینا تو سب سے پہلے جو تمہارا یہودی پڑوسی ہے اس کے گھر پہنچانا تو قریب میں ایک دوسرے شخص پڑھے تھے انہوں نے کہا یہودی کے گھر میں اللہ آپ کا بھلا کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہودی کے گھر میں اللہ آپ کا بھلا کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا نبی نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے نبی نے اسی کا حکم دیا ہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو بلا تفریق حق اس کا بنتا ہے آج ہم اپنا جائزہ لیں ہم مسلمانوں نے ہمارے جو غیر مسلم پڑوسی ہیں ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے ہم نے ان کی ضرورتوں کا کتنا خیال لکھا ہے ہم نے جا کر کتنی مرتبہ ان کے دروازوں پر دستک دی ہے کہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے ہمارا جو اپنا محلہ ہے اپنا محلہ وہ آج بھی الحمدللہ اس سے بچا ہوا ہے اس میں خوبی اس محلے میں یہ دیکھا میں نے کہ جو ینگ بلڑ ہوتے ہیں نا وہ غیر مسلم کے یہاں بھی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے تو جو مسلم لڑکے ہیں وہ جاتے ہیں اور کھانے کھلانے کا سارا نظم سنبھال لیتے ہیں کہ ہم کھانا کھلائیں اور غیر مسلموں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے یہاں آتے ہیں یہ رویہ جب تک ہم زندہ نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آنے والی ہے اس وقت تک تبدیلی نہیں آنے والی ہے